موسیقی آدھاب عزیز طلبہ اور طالبات میں آپ کو موکس کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں وزارت ترقی انسانی وسائل یعنی ایمہ چاڑی گورنمنٹ آف ہنڈیا حکومت ہند کی جانب سے سویم آن لائن تعلیم کے پورٹل کا خیام عمل میں آیا ہے میں پروفیسر محمد شوقت حیات صدر شعب اردو سابق دین فیکلٹی آف آرٹس ڈاکٹر بیا رمبیت کروپی انیونسٹی ہیدر آباد سے ہوں اور موکس کے پرنسپل انویسٹیگیٹر اور اردو پروگرام کوارڈنیٹر کی حیثیت سے مجھے اس کی ذمہ داری سوپی گئی ہے یہ ایم ایم آرسی افلو ہیدر آباد کی نگرانی میں ایک تین کریڈٹ آن لائن کورس کا آغاز ہو رہا ہے اس کورس کے تحت تریالیس موڈولز یعنی بسری ازباق کے ذریعے سال دوم بی اے آنرس کے طلبہ اور طالبات کے الیکٹرانک تدریز کا ایک انوکھا پروگرام تیار ہو رہا ہے اس کورس کا بنوان ہے جدید وردو شائری یعنی ہم اس کو انگریزی میں موڈرن وردو پویٹری کہتے ہیں یہ کورس سی بی سی ایس یعنی چھائیس بیس کریڈٹ سسٹم کے نساب کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے اس کورس کے ذریعے آپ نہ صرف کلاس روم میں بلکہ گھر سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی فون ایپ ہے تو اس سویم کا فورٹل سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے ذریعے بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کورس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں عزیز طلبہ اور طالبات اس کورس کے توسط سے ہم آپ کو جدید وردو شائری سے متعرف کرائیں گے جدید وردو نظم کے بنیاد گزاروں اور ان کی خدمت سے واقف کرائیں گے علیگر تحریک، انجمن پنجاب لاہور، ترخی پسند تحریک، خلق ارباب زوخ اور جدیدیت کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات فرہام کی جائیں گے جدید وردو نظم کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوگی نظم میں جاری اردو شائری کی خدیم حیثوں سے بھی آپ کو واقف کروایا جائے گا اس سے ہٹ کر ایک کورس اردو نظم میں رائج دوسری زبانوں سے مستعار شیری حیثوں کے تعلق سے بھی معلومات فرہام کرے گا جدید وردو غزل کے نقطہ آغاز سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جدید وردو غزل کے بنیاد گزاروں کا اس کورس میں تذکرہ بھی ہوگا جدید وردو غزل کے مختلف رجحانات پر گفتگو ہوگی یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے آپ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں استیارات تلمیہات اور طرز اظہار کی بنیاد پر غزل میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کے علاوہ غزل میں جو حیث کے تجربے کیے گئے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی ہندوستانی جامعات کے نساب میں پہلی بار اردو کے دو دلیت شاعروں یعنی جائند پرما اور ڈاکٹر یوگ راج کا کلام بھی بطور نمونہ شامل کیا گیا ہے اس تین کریڈٹ کورس کو نو ہفتوں میں مکمل کرنا ہوگا وقتاً مغفوظہ کام یعنی اسائنمنٹس بھی دیے جائیں گے قویز بھی دیے جائیں گے آپ ان کے جواب اپنے آپ یا انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کریں گے حضب ضرورت رہنمائی بھی کی جائے گی اس کورس کے ذریعے آپ اپنے سمسٹر کے انتہانات کے لیے اچھی تیاری بھی کر سکتے ہیں اس کورس کے تحت ایک موڈل مشاعرہ بھی شامل کیا گیا یہ کوئی مکمل مشاعرہ نہیں بلکہ صرف اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی ہیں تاکہ طلبہ اور طالبات مشاعرے کی تہذیب اور روایت سے واقف ہو سکیں اب آگے دیکھتے ہیں اس کورس سے کیا فائدہ ہے اس کورس کے فوائد یہ ہیں اس کورس کے تکمیل پر طالب علم اس خابل ہو جائیں گے کہ کلازکی اور جدید شاعری کے فرق کو سمجھ سکیں اس کے علاوہ کلازکی اور جدید شاعروں کے کلام اور ان کے محاسن سے بھی واقف ہو سکیں گے اس آن لائن کورس کے تریالیس موڈولز ہیں ہم نے اس میں جدید ورد نظم کی جو فکری اور فنی امتیازات ہیں اس کو شامل کیا پھر ہم نے اغبال کی شاعرہ ناظمت اور ان کے کلام کے بارے میں ان کے حب الوطنی کے بارے میں جوش فائز اس کے بعد ساہر لدیانوی اخترالیمان نونمیم راشید پروین شاکیر ماہیے ہیں ہائکو ہے ترائلے سینٹ خطا یہ سب اس میں شامل ہیں پھر بشیر بدر کو پھر آزاد نظم موارنہ نظم نصری نظم ایک مصری نظم آزاد غزل اور نصری غزل اور ساتھ میں ہم شہرے ایار مقنی طبصم اور محمد علوی کے ساتھ ساتھ جہند فرمار ڈاکٹر یوگ راج اور اردو کے مشہور مزاہنگار جو برے سخیر کے مشہور مزاہنگار ہیں دلاور فگار کی مزاہیہ شاعری کا بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے آئیے عزیز طلبہ اور طالبات اردو شاعری کے رنگ سویم کے سنگ